ازیز طلبہ اسلام علیکم میں پروفیسر مہین الدین عزاد سی ای 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 ام لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں ازیز طلبہ آج ہم سال اول کی پہلی نظم کرنے جا رہے ہیں سال اول فیڈل بورڈ میں بتا دوں کہ لہور بورڈ کے بھی پڑے میں وہاں پہ چونکہ لیکچرز تو فیڈل بورڈ کی ہم پہلی سال اول کی نظم کرنے جا رہے ہیں ماہر القادری نے لکھی اور اس کا نام حمد ہے حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے عزیز طلبہ ماہر القادری کی لکھی یہ نظم ہے پہلے ہم ماہر القادری کی زندگی پہ کچھ بات کر لیتے ہیں ماہر القادری کا اصل نام منظور حسین تھا ابتدائی زندگی میں وہ غزل کی طرف متوجہ تھے اور ان کی زندگی نشاتیاں انداز میں گزر رہی تھی پھر زندگی اکثر تبدیل ہوئی اور وہ حمد و ناد کی طرف آ گئے حمد و ناد کی طرف جب آئے تو انہوں نے اپنا تخلص ماہر لکھا اصل نام منظور حسین تھا ماہر انہوں نے اپنا نام اپنا تخلص رکھا سلسلہ قادریہ سے ان کو نسبت تھی اس لیے اپنے نام کے ساتھ وہ قادری لکھتے تھے ماہر القادری ابتدائی زندگی کا میں نے بتایا اخبار میں بھی رہے صحافت کے حوالے سے ایک جو ہے وہ اخبار تھا فاران اس کے مدیر بھی رہے پھر ناد کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی جو بکیہ زندگی ہے وہ ناد پر ہی صرف کی وفات ان کی مکہ میں ہوئی ایک نادیا مشاعرے کے لیے وہاں پہ موجود تھے اور مکہ میں ہی یہ دفل ہیں جب ان کی شیری خصوصیات کی بات کریں تو ان کی شاعری میں والحانہ عقیدت کا اظہار آپ کو نظر آتا ہے عشق نبی کی وجہ سے وہ تڑپ سوز و گداز ان کی شاعری میں آیاں ہوتی ہے اور حضوری کی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے وہ ناد اور حمد کی تقدیس کے قائل ہیں اور اسی حوالے سے حرمت الفاظ کا استعمال بھی وہ بخوبی کرتے ہیں لفظوں کی بھی حرمت ہوتی ہے لفظ کو کس طرح سے باندھنا ہے یہ انہوں نے احسن طریقے سے نبھایا ہے عزیز طلب آپ اب ہم ان کی نظم کی تشریح کی جانب چلتے ہیں پہلا شیر خالق بھی کارساز بھی پروردگار بھی وہ جس کی ذات پردہ کشا پردہ دار بھی خالق پیدا کرنے والا کارساز کام بنانے والا پروردگار پالنے والا پردہ کشا نمائع کرنے والا واضح کرنے والا اور پردہ دار پردہ رکھنے والا اللہ ستار العیوب ہے اللہ کی ذات خالق کارساز اور پالنے والی ہے وہ رازدار ہے اور راز کھولتا بھی ہے پہلی صفت جو بیان ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خالق ہونے کی صفت ہے اللہ خالق ہے اللہ خالق ہے اور ہمارے کام بنانے والا ہے خالق دوسری صفت کارساز اور تیسری صفت پروردگار پالنے والا اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے نئی چیزیں تخلیق ہو رہی ہیں اور بہت شمار چیزیں تخلیق ہو چکی ہیں اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاریو ساری ہے اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمہ دم صدائے کن فیقون دوسرے مصرے میں شایر نے بیان کیا ہے کہ وہ رازدار ہے اور راز کھولتا ہے یاد رکھی عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ ستارن ایوب ہے ستارن ایوب ہے عیب چھپاتا ہے کسی کے عیب کسی پہ نمائع نہیں کرتا لیکن یہاں پہ جو ہے وہ سنت اتضاد کا استعمال ہوئے کہ راز رکھتا بھی ہے اور راز کھولتا بھی ہے دنیا میں ہمارے راز وہ نہیں کھولے گا دنیا میں ہم جو بھی کر لے ہمارے راز کسی پہ وہ افشاہ نہیں کرے گا لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر کسی کے ہاتھ میں نامائع عمال ہوں گے اگر دائیں ہاتھ میں نامائع عمال ہوں گے تو وہ بھی اس کا ایک مطلب ہے بائیں ہاتھ میں نامائع عمال ہوں گے تو اس کا بھی ایک مطلب ہے اس کے ذریعے لوگوں کو پتا چلے گا تو اللہ راز بھی رکھتا ہے راز کھولتا بھی ہے وہ محر میں راز بھی ہے تو یہ معاملہ بھی وہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے محر میں راز تو بہت ہے امیر جس کو کہتے ہیں رازدہ تو ہے تو اللہ راز رکھنے والا ہے دوسرے شیر کی جانب چلتے ہیں ذکر خدا پاک جو ہے جلہ شانہو تسکین روح بھی ہے دلوں کا قرار بھی اللہ تعالیٰ کا جو ذکر جلہ شانہو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے جو ذکر ہے جلہ شانہو وہ بڑی شان والا ہے اور یہ روح کے لئے تسکین کا باعث ہے دلوں کے لئے قرار کا باعث ہے اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید میں خود فرماتے ہیں بے شک اللہ کا ذکر اتمنان کا باعث ہے اللہ کی یاد سکون کا باعث ہے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں تسکین ملتی ہے ہمیں اتمنان ملتا ہے ہم اس دنیا میں ہیں ہم اس دنیا میں ہیں اور مسلسل کچھ کام کر رہے ہیں کبھی کہاں مصروف ہے دنیا کے گورک دھندے میں ہم پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو فراموش کر دیتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہے لیکن اللہ موجود ہے اللہ موجود ہے اور اس کی عظمت مانے بغیر ہمارا گزارہ بھی نہیں ہے اور جب ہم چاروں طرح سے گھبرا جاتے ہیں تو پھر تسکین اگر کسی ذات کے ذریعے ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یا ہے خیر و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر و سرکش سب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو روشن کرتا ہے منور کرتا ہے یادِ الٰہی ہمارے دل کی آبادکاری کا ایک معاملہ ہے ہمارا دل آباد ہوتا ہے اور ہم اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور ہمیں تسکین ملتی ہے شاعر نے اسی تسکین اور اتمنان کا اظہار کیا ہے اور جس دل میں یادِ خدا ہو وہ روشن ہوتا ہے اس کے اندر اللہ بستا ہے دلوں کو معرفت کے نور سے تُو نے کیا روشن دکھایا بے نشان ہو کر ہمیں اپنا نشان تُو نے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کی یاد ہے وہ دلوں کے لیے معرفت اور نور کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے ذریعے ہی ہم تسکین حاصل کرتے ہیں اتمنان حاصل کرتے ہیں کسی شیر کی جانب چلتے ہیں سب ہیں اسی کے حکم سے دن ہو کے رات ہو شامِ خضان اسی کی ہے سب بہار بھی کوئی بھی کام ہو ہم اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور جو دن کا آنا ہے جو رات کا آنا ہے ایک حسابِ مقرر ہے جس کے ذریعے یہ کائنات چل رہی ہے وہ کس کی وجہ سے ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے دن اور رات خضان کی شام اور بہار کی سب اسی کے حکم سے ہے اللہ کے حکم سے ہے یاد رکھئے اس دنیا میں ایک سلسلہ ہے ایک نظام ہے جو چل رہا ہے تین سو پین سٹھ دن چار موسم کہیں پہ پانچ چھ موسم کہیں کسی علاقے میں ایک کسی میں دو کسی میں چار کسی میں پانچ موسم بدلتے رہتے ہیں کس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اور بہار آتی ہے خضان جاتی ہے خضان کے بعد گرمی ہے سردی ہے پھر خضان ہے تو یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہتا ہے خضان گئی بہار آئی بہار کے بعد گرمی گرمی کے بعد برسات برسات کے بعد کیا ہے برسات کے بعد سردی سردی کے بعد کیا شدید سردی یعنی برف کے موسم بھی اس میں شامل ہے تو دن و رات خضان کی شام زندگی میں بھی باز کت خضان آتی ہے اور زندگی میں بہار کے دن بھی آتے ہیں سب کس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم دنوں کو لوگوں پر بدلتے رہتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبح شام کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان پر ہمیں غور کرنے کی جو شاعر ہے وہ تلقین کر رہا ہے کھول آنکھ زمین دیکھ آسمان دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اور چاند اور سورج جو ہے وہ مسلسل پھر رہے ہیں کس کی جستجو میں خدا کی جستجو میں حبیب کی جستجو میں اور مسلسل وہ چل رہے ہیں اور چاند اور سورج کی گردش کی وجہ سے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے دن آتا ہے رات آتی ہے اور وہ حسابیں مقرر ہیں نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں تو دائرے میں کس نے حکم لگایا اللہ نے حکم لگایا اور سب چاند سورج سب پھر رہے ہیں میری طرح سے مہ و مہر بھی ہے آوارہ کسی حبیب کی کسی حبیب کی یہ بھی ہے جستجو کرتے کسی حبیب کی یہ بھی ہے جستجو کرتے جہاں پہ ایک لفظ کا اضافہ کرنی جئے یہ کسی حبیب کی یہ بھی ہے جستجو کرتے تو چل رہا ہے نظام چل رہا ہے اور صبح شام کا آنا جانا بہار اور خزان کس کی وجہ سے ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے چوتے شیر کی جانم چلتے ہیں چوتہ شرح دیکھئے قدرت سے اس کی گرمے سفر ہے یہ مہر و ماہ موجہ نصیم بھی ہے روان آبشار بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو اس کی قدرت سے گرمے سفر ہے مسلسل سفر میں ہے کون مہر چاند ماہ ستارے مہر سورج کو کہتے ہیں اور ماہ چاند کو کہتے ہیں میں غلط کر گیا مہر سورج ماہ چاند چاند اور سورج جو ہے وہ گردش میں ہے چاند سورج ستارے گردش میں ہے موجہ نصیم صبح کی تھنڈی ہوا اللہ کی وجہ سے ہے اور جو آبشار کا بہتہ پانی ہے وہ بھی کس کی وجہ سے ہے وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہے اللہ کی قدرت سے چاند اور ستارے گردش میں ہے تھنڈی ہوا اور آبشار بھی رواں ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے آبشار کا جو پانی ہے وہ بھی گر رہا ہے اور ایک خوبصورت نغمہ اس سے پیدا ہو رہا ہے ایک آواز پیدا ہو رہی ہے تو یہ کس کی وجہ سے ہے یہ اللہ کی وجہ سے ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں تیہ کر دی ہیں یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے خجور کی پرانی شاخ کی مانند ہو جاتا ہے سورہ یاسین میں ہی ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے سب اپنے اپنے دائرے میں تیہ رہے ہیں ان کی ایک گردش ہے ایک تیہ شدہ گردش ہے جو اللہ تعالیٰ کا تیہ کردہ نظام ہے سب کچھ اسی کے مطابق چل رہا ہے یہ بے جواز نہیں ہے مہر و ماہ کی گردش کسی کی چاہ انہیں دربدر پھراتی ہے تو چاہ کس کی ہے اللہ تعالیٰ کی ہے خدا وحد و یکتہ کی ہے سب اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق چل رہے ہیں اور تھنڈی ہوا کا جھونکہ جو چل رہا ہے جو آبشار کا پانی رواں ہے وہ بھی کس کی وجہ سے ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے اور تھنڈی ہوا جب چلتی ہے تو ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے ہر ایک ذرہ فضاء کا داستان اس کی داستان اس کی سناتا ہے ہر ایک جھونکہ ہوا کا آکے دیتا ہے پیام اس کا تو اللہ تعالیٰ کی جو جلوے ہیں وہ جا بجا ہیں وہ چاروں طرف ہیں اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اگلے شیر کی جانب بڑھئے وابستہ ہے سب نظمِ قضاء و قدر کے ساتھ لیلو نہار بھی گردشِ روشِ روزگار بھی اب دیکھیں عزیز طلبہ یہاں پہ کیا بات ہوئی ہے شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیب بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے اور کہتا ہے کہ سب کچھ وابستہ ہے کس کے ساتھ نظمِ قضاء و قدر نظمِ قضاء و قدر کیا ہے ایک ترتیب اللہ نے روزِ اول سے روزِ اول سے یا روزِ ازل روزِ ازل سے چاند اور سورج کی جو گردش ہے اور جو دن رات کا آنا جانا ہے اس کی ایک ترتیب تیہ کا رکیہ اور یہ حکم دیا ہے چاند اور ستارے اسی حکم کے مطابق چل رہے ہیں لیلو نہار کی جو گردش ہے دن رات کی جو گردش ہے وہ اسی کے مطابق چل رہی ہے اور جو روشِ روزگار ہے جو دنیا کا نظام ہے یہ بھی ویسے ہی چل رہا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ قضاء و قدر اور صبح شام کی گردش سمیت ہر چیز پر قادر ہے وہ ہمارا مالک ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن علیہ مجید میں فرما دیا ان اللہ علا کلی شیئن قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ قدرت رکھتا ہے پھر فرمایا اور کائنات میں اس جیسی کوئی شئے نہیں ہے ستاروں کی گردش چاند سورج نظام نظام آسمانی ہو یا زمین کا نظام ہو پہاڑوں کا نظام ہو یا جو ہے وہ بڑے بڑے سمندر ہو سب کس کے قبضہ قدرت میں ہے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور سب اسی چیز کے مطابق چل رہے ہیں روز عزل سے جو اللہ نے تیہ کر دیا ہے وہ اس سے انحراف نہیں کرتے اسی کے مطابق چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے پھر ایک آیت لکھئے گا بے شک سبح شام کے آنے جانے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں تو عقل جو رکھتا ہے وہ ان نشانیوں کو پہچان لیتا ہے تو خالق ہر شہ کا یا ہیو یا کیوں ہر پل تیرا رنگ نیا یا ہیو یا کیوں تو اللہ تعالیٰ مالک ہے اس نظام کا مالک ہے ہمارا مالک ہے ہمارے دل کے اور نیک ارادوں کا مالک ہے قضاء و قدر تقدیر ہے قضاء و قدر کیا ہے تدبیر قضاء موت کے معلومے بھی استعمال ہوتا ہے ہم سب جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمارے دل کے نیک ارادے ہیں وہ بھی کس کی وجہ سے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ موجود دیئے گئے ایک نظام دیا گیا اسی کے مطابق چل رہے ہیں وہی مالک ہمارا اور دل کے نیک ارادوں کا وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا تو اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے اگلا شیر جی یادِ خدا میں نغمہ سراء نغمہ سنجھ ہے تاؤس بھی ہزار بھی سلسل بھی سار بھی اللہ تعالیٰ کی جو یاد ہے اس میں نغمہ سنجھ ہے نغمہ سنجھ ہے گنگنا رہے ہیں نغمہ سراء ہے نغمہ گنگنا رہے ہیں کون گنگنا رہے ہیں تاؤس مور تاؤس مور ہزار ہزار بلبل ہزار بلبل کے معنو میں مستعمل ہے سلسل سلسل کہتے ہیں فاختہ کو اور سار لمبی ٹانگوں والے پرندے لمبی چونچ والے پرندے جسے سارس آپ دیکھ لیں سارس ایک خوبصورت یا کونجے آسمان پہ ہیں وہ بھی خوبصورت پرندے ان کو جو ہے وہ سار کہا جاتا ہے تو اشاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں تمام پرندے لغمہ سراہ ہیں اس میں مور بھی ہیں بلبل بھی ہیں فاختہ بھی ہیں اور سار بھی ہیں یہ تمام خوشلحان پرندے ہیں یہ خوبصورت پرندے ہیں اور یہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں کیوں نہ کریں اللہ تعالیٰ ہے یہ ایسا اللہ تعالیٰ کا کوئی جھوڑ دی کوئی اللہ تعالیٰ جیسا نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے لیکن تم اس کا ادراک نہیں رکھتے تو تمام جو پرندے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں سب کچھ تو اپنے خالق کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور یہ سلسلہ مسلسل جاری و ساری ہے پیدا گلوں سے وہ قدرت کا ظہور وہ جا بجا درختوں پہ تسبیح خان تیور پرندے مسلسل اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کر رہے ہیں ہر شمع خموش فکر میں ہے ہر طائر شوخ ذکر میں ہے تو جو بھی پرندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف میں مگن ہے اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے شاعر نے اسی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کی تعریف میں مگن ہے یہاں تک کہ وہ پرندے یہاں تک کہ وہ پرندے جو جو خوش الہان ہے جو خوبصورت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں عزیز طلبہ آخری شیر کی طرف چلتے ہیں مجھ سے گنے گار کو بکشش کی ہے امید اس سے کہ جو کریم ہے آمرزگار بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ جو کریم کرم کرنے والا آمرزگار بکشش کرنے والا دو مشکل لفظ آئے ہیں تو مجھ جیسے گنے گار کو اس ذات سے بکشش کی امید ہے جو کرم کرنے والا اور بکشنے والا ہے جو کرم کرنے والا اور بکشنے والا ہے شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں ہم دنیا میں ہیں گناہ کرتے ہیں انسان خطا کا پتل پتلہ ہے مسلسل خطائے کرتا ہے مسلسل پریشانیہ جو معاف کرتا ہے ہم گناہ کرتے ہیں اور وہ بکش دیتا ہے بے شک وہ ستر ماہوں سے بھی بڑھ کر شفیق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے موتی مجھ جیسے گنے گار کو اس ذات سے بکشش کی ہے امید جو کرم کرنے والا اور بکشنے والا ہے پھر دیکھئے جی موتی سمجھ کے شان کریمی نے چل لیے کترے جو تھے میری ارکے انفعال کے ہمارے جو آنسو ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈرس اور خوف سے جو آنسو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے وہ اللہ کو بہت پیارے ہیں ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارہ نہ کیا ہم تو مسلسل گناہ کرتے ہیں لیکن وہ بکشتا ہے وہ معاف کرتا ہے وہ مہربان ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے وہ سب سے بڑھتر ہے تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے اشاعر کہتا ہے کہ میں گلے گار ہوں لیکن اللہ تعالیٰ سے مجھے بکشش کی امید ہے اللہ تعالیٰ سے مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ مجھے بکش دے گا میری تمام خطاؤں کو جو ہے وہ درگزر کی نگاہ سے دیکھے گا سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا نہ جہاں میں کہیں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو ترے افو بندہ نواز میں تو اللہ بکشنے والا ہے عزیز طلبہ اللہ بکشنے والا ہے یہ اس کی تشریح تھی اب اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ میں نے احتمام کیا ہے کہ مشکی سوالات بھی ساتھ ہی ہو جائیں مختصر مشکی سوالات ہیں جس میں زیادہ مشکی سوالات ہوں گے اس کے لئے لگ لیکچر کریں گے یہاں چونکہ تین چار مشکی سوالات ہیں تو ابھی ہم ان پر بات کر لیتے ہیں اللہ تعالی کی صفات جو حمد میں آئی ہیں بیان کریں اللہ تعالی کی جو صفات سب سے پہلے خالق ہے پھر وہ کارساز ہے پھر پروردگار ہے پردہ کشا ہے پردہ دار ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ بات ہوئی ہے اللہ تعالی کی کریم ہونے کی اور عمرزگار ہونے کی اللہ کا ذکر کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو سکون اور اتمنان میسر آتا ہے حمد میں اللہ تعالی کی قدرت کی کون کون سی مثالیں دی گئی ہیں بے شوار مثالیں دی گئی ہیں یوں تو لیکن آپ دیکھئے اس میں جو ہے وہ اللہ تعالی کی قدرت میں ذکر کیا گیا ہے بہار خزان دن رات چاند سورج اور پرندوں کا کہ وہ کیسے اللہ تعالی کی شہکار ہے اور نظر آ رہے ہیں پھر کچھ الفاظ کے معنی ہے جو آپ کو سوال بات کتا جاتا ہے پردہ کشا پردہ کھولنے والا آیاں کرنے والا جلہ شانہو بڑی شان والا گرم سفر ہمیشہ سفر میں رہنا نظم قضاء و قدر تقدیر اور دنیا کا نظام جو اللہ کی طرف سے تیہ شدہ ہے نغمہ سرہ گیت گانا آمرزگار مکشنے والا معاف کرنے والا مہرمان عزیز علمہ یہ فیڈل بورڈ سالے اول کا لیکچر تھا پسند آئے اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کو بھی بتائیے تاکہ یہ جو علمی سلسلہ ہے یہ آگے چلتا رہے پھر نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ سے حاصل ہوں گے حاضر ہوں گے فیس بک بھی ہمارا اسی نام سے پیج ہے اس کو بھی لائک کیجئے تاکہ آپ کو تازہ اپ ڈیٹس ملتی رہیں تب تک اب نئے لیکچر تک اجازت السلام علیکم بھر نگیو شکریہ 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 موسیقی